السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ الحمدللہ ریدی ہیں آپ نحمده ونصلی را رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَتَم مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ سورة القلم سورة القلم مکی سورت ہے اس کی آیات 52 ہیں 52 آیات ہیں اور دو رکو ہیں اس سورت کا نام سورة القلم کے علاوہ نون بھی ہے اور نون اس لئے اس سورت کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے شروع میں حروف مقتعات میں سے حرف نون آیا ہے اور یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے جس کے آغاز میں حروف مقتعات میں سے ایک ہے یعنی نون اور سورت کا نام القلم اس لئے ہے کیونکہ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے تو سب سے پہلے لفظی ترجمہ نون نون والقلم قسم ہے قلم کی وما اور اس کی جو یسترون وہ لکھتے ہیں ما نہیں ہے انتا آپ بنعمتی نعمت سے رب کا اپنے رب کی بمجنون کوئی مجنون وَإِنَّا اور بے شک لَكَ آپ کے لئے لَأَجْرًا یقیناً عجر ہے غیرہ نا ممنون ختم ہونے والا وَإِنَّا اور بے شک آپ لَعَلَا خُلُقٍ عَزِيم یقیناً بلند اخلاق پر ہیں نون والقلم وما يسترون قسم ہے قلم کی وہ قلم جس سے لوگ لکھتے ہیں انسان لکھتے ہیں اور یہ ان کے لئے ایک نعمت ہے ان کے لئے فائدے کی چیز ہے اور دوسرے معنی اس سے مراد وہ قلم ہے جس کے ذریعے لوہ محفوظ پر لکھا جاتا ہے وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُون اور جو وہ لکھ رہے ہیں لکھتے ہیں مزارے کسی کا ہے ایک معنی ہے اور جو وہ لکھتے رہیں گے آئندہ بھی لکھیں گے جو ہسٹوریکل ریکارڈز لکھے گئے جو ماضی میں لکھا گیا جو اب لکھا جا رہا ہے اور جو آئندہ لکھا جائے گا قلم ان سب چیزوں پر گواہ ہے ابن عباس نے یسترون کا معنی کیا ہے وَمَا يَعْلَمُون اور جو وہ جانتے ہیں مجاہد کہتے ہیں وَمَا يَعْتُبُون جو وہ لکھتے ہیں اور تیسرا معنی یہ کیا گیا کہ ملائکہ جو لوگوں کے آمال لکھتے ہیں خیر اور شر میں سے یعنی آمالہ میں جو لکھے جا رہے ہیں تو یہاں پر قسم کھائی گئی کس چیز کی قلم کی اور قلم کی قسم کیوں کھائی گئی اس کی اہمیت کے پیش نظر پہلی وحی میں قلم کا ذکر ہے سورة الالق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَم الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَم پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے وہ جس نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی علم سکھایا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے قلم کا استعمال بہت ضروری ہے لکھے بغیر علم ادھورہ ہے انسان بھول جاتا ہے اور وہ شخص طالب علم نہیں کہلاتا جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرکے صرف مو اٹھا کے سنتا رہتا ہے نہیں اس میں سے اہم نکات کو آئندہ کی یاد دہانی کے لیے لکھ لینا ضروری ہے کیونکہ انسان بھولنے والی چیز ہے اور قلم اس کو اس کے لیے محفوظ کر لیتا ہے قلم کی قسم اس کی عظمت کے پیش نظر کھائے گی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ نے چار چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا چار چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا عرش قلم آدم اور جنت عدن اور ان سب کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے اس کائنات کے اندر عرش سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی مخلوقات میں سے قلم لکھنے والی چیز علم کا حاصل کرنا سب سے فضیلت والی چیز اور قلم علم کو محفوظ رکھتا ہے اور آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ ہیں اور انسانوں کو اللہ تعالی نے فضیلت دی ہے اور جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنا کر اپنے بہترین انسانوں کے لئے تیار کیا ہے اور وہ بھی ایک بہت ہی عالی شان مقام ہے تو قلم کا ذکر اہم ترین چیزوں کے ساتھ کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جلہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس نے دنیا کو اور دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل اور معمول نیکی اور بدی کو خوشک اور تر کو لکھا اور سب چیزوں کو اپنے پاس لوہے محفوظ میں شمار کر لیا ہر چیز گنی ہوئی ہے یعنی دنیا میں کتنے قبوے ہیں کتنی بلیاں ہیں کتنے ستارے ہیں کتنا کیا ہے ان سب کی گنتی اللہ کے پاس ہے یعنی علم کو اور چیزوں کی تعداد کو اور ایک ایک چیز کو پورے ریکارڈ میں رکھا ہوا ہے یعنی پورے تاریخی ریکارڈ موجود ہیں کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے اوجل نہیں ایک ذرے سے لے کر بڑی بڑی گیلیکسیز تک ہر چیز اس کے علم میں ہے ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے پھر ہمارا نام اعمال بھی قلم سے لکھا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بائیں طرف پالا فرشتہ چھے گھڑیاں مسلمان خطا کرنے والے یا گناہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو چھے گھڑیوں تک قلم روکے رکھتا ہے پھر اگر وہ شربندہ ہو اور اللہ سے استغفار کر لے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے ورنہ ایک گناہ لکھ دیتا ہے قلم ہی سے قرآن پاک لکھا گیا اس بنا پر بھی اس قلم کی اہمیت ہے اور پھر قلم نے سجدہ بھی کیا جب سورت سجدہ میں سجدے والی آیت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ابو حریرہ کہتے ہیں ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا اور دوات اور قلم نے بھی سجدہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورت اتری اور آپ کے لئے یہ قلم کی قسم کھائی گئی والقلم وما یسترون اور اس وقت جو مکہ میں ایکٹیوٹی ہو رہی تھی قلم کے ساتھ کیونکہ اہل مکہ لکھنے والے لوگ نہیں تھے ان میں سے صرف چند ایک لوگ تھے سترہ کے قریب نام بتایا جاتے ہیں یہ کچھ آگے پیچھے جو پوری آبادی میں سے لکھ سکتے تھے اور ان کا بھی بڑا مقام تھا اور یہاں وما یسترون جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں تو کیا لکھا جا رہا تھا اس وقت اس قلم سے مکہ کے اندر کیا لکھا جا رہا تھا قرآن لکھا جا رہا تھا یعنی یہ واحد ایسی چیز تھی جس کو لکھ کے محفوظ کیا جا رہا تھا تو قلم اس بات پر گواہ ہے جو بھی صحابہ لکھ رہے تھے کس بات پر ما انت بنعمت ربگا بمجنون آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے وہ نعمت کونسی ہے اللہ کی رحمت نبوت قرآن کی نعمت آپ کو جو شرف اور بزرگی حاصل ہوئی یہ ساری نعمتیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ما انت بنعمت ربکا بمجنون آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے کوئی مجنون نہیں ہے یعنی اللہ کی رحمت ہے آپ پر آپ انتہائی اقلون انسان ہیں آپ کو کوئی جنون لاحق نہیں ہے ایسا کیوں کہا گیا اس بات کی گواہی کیوں دی گئی اور قلم کی قسم کھا کے اور جو کچھ وہ لکھ رہا ہے قلم کہ قرآن کا ٹیکسٹ قرآن کی آیات اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ کسی دیوانے کا کام نہیں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا جاتا تھا بہت سے جو القابات آپ کو دیئے گئے ان میں سے ایک مجنون بھی تھا وہ کہا کرتے تھے سورة الحجر میں آتا ہے یا ایوہ اللذی نزل علیہ الذکر انکا لمجنون اے وہ شخص جس پر یہ نصیحت نازل کی گئی ہے بے شک تو دیوانہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا رد کر دیا اور فرمایا کہ ما انتہ بنعمت ربکا بمجنون اور یہ بات آپ کے خلاف بہت پھیل چکی تھی کہ مکہ میں ایک دیوانہ ہے اور اس بات کے انتر یہ ایک کانٹرڈکشن تھی کہ جو کچھ آپ لوگوں کو پیش کر رہے تھے اس میں تو کوئی دیوانگی کے آثار نہیں تھے تو لوگ بھی اس بات پر حیران تھے لیکن اس کے باوجود جب جھوٹا پروپیگنڈا کسی کے خلاف کیا جاتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ اپنی عقل سے کچھ نہیں سوچتے بلکہ وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اسی لیے سورة الملک میں آپ نے پڑھا کہ جہنم میں جانے والے آب میں پھے کے جانے والے کس بات کی تمنا کریں گے لو کننا نسمعو او ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر کہ کاش ہم سنتے تو صحیح کہ یہ کلام کیا ہے او ناقلو یا ہم سمجھتے اپنی عقل سے کام لیتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ کوئی جنون کی باتیں نہیں کوئی مجنون انسان نہیں کہہ سکتا ما کننا فی اصحاب السعیر تو آج ہم بھڑکتی آگ والوں میں شامل نہ ہوتے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ بھی پیش آیا ابن عباس کہتے ہیں کہ زماد مکہ آیا ایک شخص کا نام ہے اور اس کا تعلق قبیلہِ عزد شنوعہ سے تھا اور وہ جنون اور آسیب بغیرہ کے لیے جھاڑ پھوک کرتا تھا یعنی مجنون لوگوں کا علاج کرتا تھا جیسے کسی کو جن چپڑ جاتا ہے یا پھر پاگلپن کے دورے کسی پر پڑھنے لگتے ہیں تو اس نے مکہ کے بے وقوفوں کو کہتے سنا کہ محمد نعوذ باللہ مجنون ہے تو زماد نے کہا کہ میں اس آدمی کو دیکھتا ہوں شاید اللہ اسے میرے ہاتھ سے شفاہ دے دے میں اس کا علاج کر دیتا ہوں تو اس نے آپ سے ملاقات کی اور کہا کہ اے محمد میں جنوں وغیرہ کے لئے جھاڑ پھوک کرتا ہوں اور اللہ جسے چاہتا ہے میرے ہاتھ سے شفاہ دے دیتا ہے تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بھی علاج کر دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد للہ نحمدہو ونستعینہو من یهدہ اللہ فلا مضللہ ومن یدلل فلا ہادیلہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ و ان محمدن عبدہو ورسولہ تو وہ شخص حیران ہو گیا کہ کوئی مجنون ایسی بات کہہ سکتا ہے اس نے کہا اپنے ان کلمات کو دوبارہ پڑھئے آپ نے کیا کہا ہے پھر سنائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو تین بار دھورایا جیسے وہ لوگوں کو جب کوئی شیر پسند آتا تو وہ کیا کہتے ہیں مقرر مقرر ریپیٹ ایٹ اگین تو آپ نے تین بار اس کو یہ کلمات سنائے اس نے کہا ہے میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے جادوگروں کا کلام سنا ہے شاعروں کا کلام سنا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا کلام کبھی نہیں سنا یہ کلام تو سمندر کی بلاغت کو پہنچ گیا ہے اس نے کہا آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں تو وہ مسلمان ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہاری طرف سے تمہاری قوم کے بھی اسلام پر میں تمہاری بیعت لیتا ہوں کہ جا کے اپنی قوم کو بھی مسلمان کرو تو اس نے کہا ہاں میں اپنی قوم کے بھی اسلام کی بیعت کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا لشکر سریعہ بھیجا تو وہ ان کی قوم کے پاس سے گزرے تو امیرِ لشکر نے لشکر سے پوچھا کیا تم نے ان لوگوں سے کوئی چیز لی ہے تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہاں ایک شخص کا لوٹا لیا ہے تو اس نے کہا کہ واپس کر دو کیونکہ یہ زماعت کی قوم کے لوگ ہیں ان سے کوئی چیز نہیں لی جا سکتی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی قرآن سن لیتا تھا پھر وہ آپ کی انتہائی اقل مند ہونے کی انتہائی فسیح و بلیغ ہونے کی گواہی دیتا اگرچہ یہ کلام آپ کے اپنی طرف سے نہیں تھا لیکن جو کچھ آپ پیش کر رہے تھے وہ بہت یونیک تھا انمیشت تھا کہ ہاں اللہ سبحانو تعالی بھی آپ کو تسلی دے رہے ہیں ما انتا بنعمت ربکا بمجنون آپ اپنے رب کی نعمت اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں یاد رکھیں جتنے بھی نبی گزرے ہیں ہر ایک کو یہ بات سننی پڑی سورة الزاریات میں آتا ہے اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے اور رسولوں کے بعد بھی آج تک کیا ہو رہا ہے کہ جو شخص دین کی طرف آتا ہے خصوصاً اگر وہ اپنی کوئی دنیا قربان کر کے آ رہا ہے یا کسی بڑے مقصد اور مشن کے لیے دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے جس میں وہ محنت کر رہا ہے اپنے آپ کو تھکا رہا ہے تو عموماً ایسے لوگوں کو بھی یہی تانہ ملتا ہے کہ یہ تو مجنون ہیں پاگل ہو گئے ہیں یا کاہن ہو یا شاعر ہو یا کوئی اور ہو جسے آج کے دور میں بھی کچھ الفاظ القاب ہیں کیا ہیں ایکسٹریمسٹ فنڈامینٹلسٹ اب تو اس سے بھی آگے ایک لفظ آ گیا ہے ٹیررسٹ آپ ہیں یا نہیں بس آپ نے اگر دین کی کوئی بات کی تو آپ ٹیررسٹ بن گئے لَوْ كُنَّا نَسْمَوْ أَوْنَا قِلُوْ تو پھر یہ نہ کہتے لیکن بغیر جانے سنے سنائے لوگ کہہ رہے ہیں ہاں ہم بھی کہہ دیتے ہیں پروپیگنڈے سے متاثر ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جو شخص بھی دین کی طرف آتا ہے آپ سب پر بھی یہ واردات گزری ہوگی کہ کبھی آپ نے اتنی سخت اسم کی تنقید سنی اور باز وقت وہ بہت اپنے قریبی اور اپنے پیاروں سے ہی انسان سن لیتا ہے تو دل چھوٹا ہونے لگتا ہے نا پھر دل چاہتا ہے کہ کسی کے کندے پر سر رکھ کے روئیں کسی سے پوچھیں کوئی ہمیں تسلی دے دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ زمانہ تعالی تسلی دے رہے ہیں دیکھو قلم کیا لکھ رہا ہے اور یہ قلم گواہی دے رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں اس کا ایک چھوٹی سی فصال سے سمجھئے جو اچھی مائے ہوتی ہے تو بچے بعض وقت یہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا تو وہ کیا کہتے ہیں تم کر سکتے ہو بعض بچے زیادہ سنسٹیف ہوتے ہیں جلدی گھبرا جاتے ہیں کچھ بچے بہت ہوشیاد نہیں بھی کر سکتے تو کہتے ہیں میں کروں گا وہ کر نہیں سکتے پھر بھی وہ کہتا ہے میں کروں گا رہے کچھ بچے کر سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں اچھا بحیثیت استاد کے ٹیچرز کے ٹیچر میں یہ نہیں کر سکتا یہ مجھے نہیں آتا تو اب جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے you can do it تم کر سکتے ہو اچھا آدھا کر لو چلو تھوڑا سا کر لو تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی تسلید لائے ہیں حمد افضائی کر رہے ہیں کہ آپ بالکل بھی مجنون نہیں ہیں اور مجنون کا لحظ چاہے ہیں یہ جن سے ہے جنہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر چھا کر اسے ڈھاپ دینا حواس پر پردہ پڑ جانا یعنی اقل ماری جانا اور مجنون وہ ہوتا ہے جسے کسی جن نے دیوانہ کر دیا ہو تو وہ پھر الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتا ہے سورة تکویر میں بھی آتا ہے وَمَا سَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ سورة مومنون میں آتا ہے اَمْ تَقُولُونَ بِهِ جِنَّ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ یا تم کہتے ہو کہ اس کو جنون لاحق ہے نہیں وہ تو حق لے کر آیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنر کو ڈیپینڈ کر رہے ہیں مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ اور پھر مزید اس پر وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ اور یقیناً آپ کے لئے تو وہ عجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا غیر منقطع آپ ان باتوں کی پرواہی نہ کریں آپ کی شان بلند ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور آج ویسے بھی جمعہ ہے دروشی پڑھنے کا دن ہے کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو تو بات یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اللہ کا کلام پڑھے اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچائے اللہ کے دین کی دعوت پورے اخلاص اور سچائی کے ساتھ لوگوں کو دے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا دفعہ نہ کرے اس کے مخالفت تو ہوگی اس پر آزمائش تو آئے گی امتحان تو ہوگا اور جو اللہ کا جتنا پیارہ ہوتا ہے اس پر اتنا ہی بڑا امتحان آتا ہے اس کی اتنا ہی بڑی آزمائش رہ جاتی ہے ویسے بھی زندگی امتحان ہے اور بلا کہتے ہیں سخت طرح کی آزمائش کو تو سبھی امتحان میں ہیں لیکن جس کا درجہ اور مقام بڑا ہوتا ہے جو کسی بڑے مقام پر فائز ہوتا ہے اس کا امتحان اور بڑا ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ ایک گریڈ ون کے بچے کا ایگزام ہے اور ایک پیشتی کا تھیسس ڈیفنڈ کرنا ہے تو دونوں میں فرق ہے نا کیونکہ دونوں کا جو نتیجہ ہے وہ بھی فرق ہے اس کے بعد جو اچیب کرتے ہیں وہ بھی فرق ہے جو شخص امتحان سے گھبرا جائے وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتا وہ اونچہ نہیں اٹھ سکتا اونچہ اڑنے کے لئے زیادہ محنت چاہیے ہوتی ہے بہت سے لوگ ان کی وشفل تنکنگ ہوتی ہے تمنا ہوتی ہے ہم بڑے درجے اچیف کریں بڑے مقام پائیں جنت کی سیڑھیوں پر چڑھیں ایک ایک آیت پر ایک ایک درجہ ملتا جائے لیکن محنت کرنے کو تیار نہیں ہوتے یا صرف دوسروں کو دیکھ کر تمنا کرتے رہتے ہیں رشت کرتے رہتے ہیں کاش ہم بھی ہو اور نیت کر لیتے ہیں لیکن کرتے کراتے کچھ نہیں تو یہاں یہ نہیں کہا گیا ایوکم احسنو علماء ایوکم احسنو عملاء کہ کر کے کون دکھاتا ہے تو کرنے میں صرف ذاتی عبادت نہیں دعویٰ کا کام بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عمل پر مجنون کہا گیا وہ دعویٰ کا کام ہے یعنی کسی شخص کو جو اپنی ذاتی زندگی میں کوئی مانک ہو کوئی پریسٹ ہو کوئی اپنے کسی مانسٹری میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے تو اس کو کوئی نہ ٹیررڈسٹ کہتا ہے نہ ہی کوئی اس کو مجنون کہتا ہے سمجھ دیں بھی کہ بس اپنی سمجھ کے لوگ ہیں لیکن جو شخص لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتا ہے لوگوں کے طرز فکر کو کرٹیسائز کرتا ہے تو وہ مجنون کہلاتا ہے کیونکہ وہ زمانے کی ڈگر سے الٹا چلنے لگتا ہے یعنی وہ اس روش پہ نہیں چل رہا ہوتا جس پہ ساری دنیا چل رہی ہوتی ہے یا چلو تو مدرکو ہوا ہو جدر کی نہیں وہ اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوتا اور اس کی طرف بلا بھی رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو اللہ کی طرف سے تسلی آتی ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں دنیا میں آپ مجنون کی حیثیہ سے نہیں جانے جائیں گے اور آج آپ دیکھیں کہ صرف مسلم نہیں نون مسلم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم ترین انسان تھے اور آخرت میں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ آپ کے لئے لامتناہی عجر ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ کلم جو کچھ لکھ رہا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کے لئے لامتناہی عجر ہے آپ نے قرآن پیش کیا آپ کی باتیں احادیث قرار پائیں ہر لمحہ جب کوئی قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو اس کے عجر کا ایک شیئر کس کو ملتا ہے آپ کا عجر ختم نہیں ہو گیا غیر و ممنون کا لفظ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جس کا سلسلہ کبھی ختم ہو گئی نہیں ان اینڈنگ اور یہ بہت بڑا عجر ہوتا ہے ایوری ٹائم کوئی بچہ یا بڑا قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے ایک آیت سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے ایور یا تراوی میں پڑھتا ہے یا سنتا ہے یا اس کے اوپر عمل کرتا ہے یا اس کو آگے دوسروں تک پہنچاتا ہے دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی شخص تو آپ دیکھئے اس کا عجر اس پڑھنے والے کو بھی ملتا ہے اور ساتھ ہی کس کو مل جاتا ہے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان اللہ کتنا بڑا عجر ہوگا ذرا اس عجرِ عظیم کو آپ تصور میں تو لائیں ان انسان میں عجر نہیں کر سکتا کہ جتنا بڑا عجر آپ کو ملنے والا ہے اور پھر آپ کا یہ عجر بے حساب انلیمیٹڈ اس کا ایک معنی کیا گیا بے حساب اور دوسرا ایک معنی کیا گیا بغیر عمل کے یعنی آپ نے ایک دفعہ عمل کر لیا آپ نے سکھا دیا اب اس کے بعد وہ سلسلہ آٹو پہ آ گیا اب آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے اب آگے چلتا چلا جا رہا ہے اور اس میں خوشخبری ہے ہر سکھانے والے کے لیے جو ٹیچرز ہیں جو دین کے طالب علم ہیں جو علم جس کے ساتھ جس بھی طریقے سے چیئر کریں گے مثلا آپ کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں آپ کوئی اپلیکیشن بناتے ہیں جتنی دفعہ وہ ہٹ ہوتی ہے جتنی دفعہ وہ کلک ہوتی ہے جتنے لوگ اس کو پڑھتے ہیں جتنے لوگ اس کو آگے شیئر کرتے ہیں سارے کا سارا آٹو پہ ہے عجر عظیم میں جمع ہوتا چلا جاتا ہے ہوتا چلا جاتا ہے یعنی صرف یہاں یہ نہیں بتایا گیا آپ کے لیے عجر عظیم ہے کیا کہا گیا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ کبھی ختم نہ ہونے والا عجر ہے اور وہ دن بہ دن بڑھتا جالا جا رہا ہے جتنی امت بڑھتی جا رہی ہے اور میں سوچ نہیں تھی کہ کس طرح رمضان کی پہلی ہی رات کو پوری دنیا کی مساجد نمازیوں سے بھر گئی ہیں اور ہر مسجد کے اندر قرآن سنایا جا رہا ہے کتنے ہی افاظ ہیں آپ گن نہیں سکتے یعنی اگر آپ اس وقت پوری مسلم دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں کیونکہ گلی گلی محلے محلہ اور رکھائی کے محلے میں دو دو تین تین کلی ہوئی ہیں اور پھر صرف مسجدوں میں نہیں گھروں میں جو بچے سنا رہے ہیں جو خواتین سنا رہی ہیں اور لوگ ترابی پڑھ رہے ہیں ان سب کو تو عجر ملے گا ہی جو ان کے قریبی استاد ہیں یا جنہوں نے ان کو سکھایا یا جو پڑھنے والے خود ہیں لیکن یہ سارا عجر کس تک جا ختم ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ کبھی منکتے نہیں ہوگا اور پھر اس کا ایک معنی کیا گیا کہ اس کی مقدار مقرر نہیں کیونکہ بعض اوقات کسی چیز کا عجر دس گناہ ملتا ہے اور بعض اوقات سو گناہ سات سو گناہ سات لا گناہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاص کے ساتھ یہ علم دیا اس میں کتنی دفعہ ملٹیپلائے ہوتا ہے یہ سب کچھ اس کی مقداری نہیں مقرر وہ ہنسوں میں نہیں گنی جا سکتی کیونکہ یہ آپ پر اللہ کا فضل ہے جو عجر ہوتا ہے اس کی پھر بھی مقدار ہوتی ہے لیکن فضل کی مقدار مقرر نہیں ہوتی جتنا چاہے اللہ عطا کرے کیونکہ اللہ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں آپ دیکھئے ان دو صورتوں کے درمیان کیا مماثلت ہے صورت الملک میں اللہ سبحانو تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی ہے اللہ کی پہچان بیان ہوئی ہے اور صورت القلم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی ہے اور آپ کا دفاع کیا کیا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں اور عجر کی چھوٹی سی ایک جھلک میں پچھلی آیت کے مطابق ایک بات کرنا چاہوں گی ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے مفتوحہ علاقے پیش کیے گئے تو میں بڑا خوش ہوا کہ یہ سارا علاقہ میری امت کا ہوگا اب بھی آپ جب نقشہ دیکھتے ہیں تو اس میں جو گرین گرین حصے ہیں اس پر امت کی کسرت ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَصَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَةَكَ یعنی صورت الدعا کی چار اور پانچ آیات نازل کی یہ تو دنیا ہے اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہم انسانوں کے اندر ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم اس کو عجر سمجھتے ہیں اس کو برکت سمجھتے ہیں اس کو خیر سمجھتے ہیں جو ہمیں نظر آ جاتا ہے جب ہم کوئی دعا پوسٹ کرتے ہیں فیس بک پر پلٹ کے دیکھتے ہیں اچھا ہے کتنے لوگوں کو شیئر ہوئی کتنا عجر ملا کتنے لوگوں نے پڑھی کتنی لائکس آئیں چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب کا یہی حال ہے یعنی کوئی چیز پوسٹ کر کے سوالی بیدا نہیں ہوتا کہ اپنے مڑ کے دیکھے نا بھولی جائیں تو اب وہ اس کو اٹھتا ہی سب سے پہلے جب فون کھلتا ہے تو کیا کھلتا ہے ویٹس ایپ اور فیس بک ٹھیک ہے یہی کھلتے ہیں یا پھر انسٹاگرام یہ کھلتے ہیں اور پھر دوسروں کی چیزیں دیکھنے سے پہلے اپنی چیز دیکھی جاتی یہ انسانی کمزوری ہے کہ وہ دنیا میں جو درخت لگاتا ہے اس کا پھل بھی کھانا چاہتا ہے کترتی بات ہے کہ میں نے لگایا تھا کب بڑا ہوگا اور دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے پھر جب اس کو وہ اپنے لگائے ہوئے کا اپنے پکائے ہوئے کا اپنے ہاتھ کی جب کھیت اور فصل تیار دیکھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے ہاں میں کامیاب ہو گیا اب جیسے شادی ہوتی ہے پھر بچے پیدا ہوتے ہیں پھر وہ ان کی تربیت کرتے ہیں پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ کمانے لگتے ہیں تو ان کی کمائی کا جو مزہ آتا ہے نا وہ اپنی کمائی کا نہیں آتا وہ کیوں کمائی دونوں معنو میں یعنی مونیٹری سینس میں بھی اور جو ان کے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں سے بھی وقت اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی نا وہ مفت کا مال ہوتا ہے وہ ایک خوشی خوشی ہوتی ہے اسی طرح ایسا ٹیچر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی بچہ جب پڑ گیا کئی ٹیچرز اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں ائرپورٹ پر ہوں کہیں ہوں کہیں ٹرابل کرنے ہوں کبھی مارکیٹ میں ہوں کسی کمپنی میں ہوں کبھی کوئی سلام کرے گا کبھی کوئی تو ایسے بچوں کے دیکھ کے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہماری محنت کسی کام آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھا گیا کہ آپ کی امت یہاں تک چلی جائے گی کیونکہ آپ کے دور میں تو صرف ایرپ پیننسیولا تک ہی آپ کی حکومت تھی نا تو بعد میں حضرت عمر نے روم فتح کیا ایران فتح کیا پھر حضرت عثمان وغیرہ یعنی وہ سلطنت پھیلتی چلی گئی تو جب آپ خوش ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ تو یہ عجر عظیم جو ہے یہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے ہے دراصل وَلَصَوْفَ يَعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور البتہ ضرور آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو جنت میں موتیوں کے ایک ہزار محلات دیئے ہیں ایک ہزار محلات جن کی مٹی کستوری کی ہے اور ہر ایک محل میں وہی کچھ ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے دنیا میں کسی بڑے سے بڑے امیر آدمی کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ تعالی نے آپ کے لئے عجر محفوظ کر رکھا ہے تو یاد رکھئے دنیا میں جتنی بھی آزمائش ہوگی جتنی تکلیف ہوگی جتنا آپ تھکیں گے جتنی محنت کریں گے اور خصوصاً میں سمجھتی ہوں کہ ٹیچنگ کا پیشہ جو ہے پڑھانے کا جو کام ہے اس کا جو ریوارڈ ہے اس کے تو کوئی برابری ہی نہیں یعنی یہ تو پیور کیش پر ہے جو بڑھتا ہی چلا جائے گا انجی سے کہتا ہے نک دام دنی جو آپ کے ہاتھ میں ہو کچھ کام ہوتے ہیں جو آپ کرتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا لیکن اس کا تو نکلے ہی نکلے گا اور پھر خاص طور پر آپ کی جو محنت ہے اور پھر چونکہ صورت القلم ہے تو قلم سے جو کچھ لکھا ابھی تک تمہیں پڑھنے پڑھانے کی بات کی نا زبانی کلامی تو جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اب آپ ذرا سوچئے اسلامیک لائبریڈیز کو دیکھئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عرب تو کچھ بھی نہیں لکھتے تھے ان کے ہاتھ لکھا نہیں جاتا تھا وہ تو زبانی یاد کرتے تھے سب کچھ لیکن آپ نے باقاعدہ قرآن کو لکھ کر محفوظ کروایا پھر آپ کے بعد حدیث کو بھی لکھ کر محفوظ کیا گیا اور پھر فکر مدون ہوئی اور علم القرآت اور علم التجوید اور علم القلام اور بے شمار قسمیں ہیں اسلامی علوم کی اور اس میں کتابوں کی تعداد گن نہیں سکتے والقلم وما يسترون یعنی آج جو سیدھے سادھے انداز میں قرآن لکھنے کا کام شروع ہوا ہے یہ دیکھئے تو صحیح کہاں تک جاتا ہے کوئی شخص ایک کتاب بھی لکھ جاتا ہے تو اس کے لئے بھی بہت بڑا صدقہ جاری ہے اور کہاں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم اور دین پر اس قدر کتابیں لکھی گئیں اور صرف عربی میں نہیں لکھی گئیں بلکہ ہر ہر زبان میں لکھی گئیں ان سب کا عجر بھی کس کو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے